جیسے نمسکار دوستو میں ویراد چودری شوید کرتا ہوں آپ کے اپنے ٹوپ چینل کمانٹ اکیڈ می پر دوستو آج کا یہ ویڈیو سپیسیلی بہت سارے بچے جو ڈاؤٹ پوچھتے ہیں ہماری کولنگ ٹیم سے یا میرے خود سے کہ سر آپ کی اتنی موٹی فیس ہے کہ ایک لاکھ بیس جار روپے آپ سبی کو بتا دوں ہماری جو اکیڈ می پیس ہے ایک لاکھ بیس جار روپے ایک لاکھ بیس جار روپے میں نوکری کی گارنٹی ہے بھائی تو بہت سارے بچے اسے کول کرتے ہیں کہ سر آپ نوکری کی سو پرسنٹ گارنٹی لیتے ہو کہ نہیں تو گارنٹی لیتے ہیں سو پرسنٹ اس کے پیچھے کیا ریجن ہے میں بتا دوں کہ کیسے ایک لاکھ بیس جار روپے میں کیا ہوا آپ کی نوکری لگ جاتی ہے اس کے پیچھے ریجن کیا ہے بہت سارے بچے الگ الگ پوچھتے رہتے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے ان تک تاکہ آپ کی جندگی بن سکے آپ کی لائپ بن سکے اور آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو سکے آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں ابھی سکیپ کر لیتے ہیں آپ کا زیادہ سمیہ نہیں دو سے تین منٹ کا سمیہ لوں گا آپ کو پورے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا لار لو آپ سب ہی کو بتا دوں میں کہ جو ایک لاکھ بھی سا جار روپے میں اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تو نہیں لگتی ہے تو پھیس واپس بلکل پھری 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 یعنی سب کچھ پھری اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے اس کے پیچھے ریجن کیا پہلے میں آپ کو بتاؤں کس کنڈیشن میں پھری ہے یعنی کیسے کیسے آگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تو ہم بلکل پھری میں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے پورے پورے آپ کے پیشے واپس لوٹا جاتے ہیں اب اس کے پیچھے ریجن کیا پہلے ویڈیو پورا دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے نوک لگتی ہے ایک چھوٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں لاد لو کی ابھی پرجین ٹائم میں ہمارا جو بھی بیت چلتا ہے یعنی جتنے بھی ہمارے بیت چلتے ہیں اب آپ سوچیں ایسا سی جی ڈی کی ویکنسی کب آنے والی آپ سبھی وہ لوگیں گردی ایسا سی جی ڈی کی جو ویکنسی ہے وہ دو ہزار تی بیس میں آنے والی ہے دلی پولیس کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسی سال میں لیکن اینڈ تک ہونے والی جیسے پہلے میں اودان کے لئے بتاؤں آپ کو ایسا سی جی ڈی کی جو ویکنسی ہے دو ہزار تی بیس میں آنے والی ہے اس کے علاوہ دلی پولیس دلی پولیس کی جو ویکنسی ہے چاہی ڈرائیبر کی ہو یا چاہی کونسٹیبل کی ہو یا کلر کی ہو آپ کو پتا ہے اسی سال میں انہیں دو جار بائیس میں ہے لیکن ان کے پیپر دو جار تی بیس تک ہونے ہیں اس کے علاوہ آر پی اپ کونسٹیبل کی جو ویکنسی ہے وہ بھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسی سال یعنی دو جار بائیس میں ہونے والی ہے جو آرمی کی ویکنسی ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سال میں کم سے کم ہر ایک جلے کی ایک نئے ویکنسی آتی ہے پسلے کرونا کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیشٹپ باقی ہر سال میں ایک نئے ویکنسی آتی ہے اب آپ سوچئے کہ ایسی جی ڈی کے لئے اگر آپ آج سے کاؤنٹ کرو گے تو لگ بگ آٹھ سے نو ماہ کا سمیں ہے آٹھ سے نو ماہ اور ہم ابھی سے یعنی ابھی آنے والی ایک اپریل سے ہم ایسی جی ڈی کے لئے گارنٹی بے چلانے والے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ لگ بگ کوئی بچہ اگر دو سو سے تین سو دن کسی ایک ہی ویکنسی کی اگر تیاری کرتا ہے تو اس کے سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ مجھے بتا دیجئے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا سیلیکشن ہو جائے اور نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو فیس واپس دیتے ٹھیک ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ اس کا سیلیکشن ہو جائے کیونکہ آپ خود سوچئے کسی بچے اگر لگاتار تین سو دن لگاتار تین سو دن اگر وہ ایک ہی اگزام کی تیاری کرے تو اس کا سیلیکشن کوئی روکنے والا نہیں ہے اور پٹیکولر ہم اس کے لیے اسپیسلی ایسی جیڈی کے لیے ایک دن میں ابھی جو ریکمینڈ کرتے ہیں پانچ کلاس لگاتے ہیں ایک دن میں اور پانچ گھنٹے کا سیلپ سٹیڈی ٹائم دیتے ہیں باقی ٹائم اس کا فیجیکل بھی نورمل چلتا رہتا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ان سبھی کے ساتھ میں آرمی کی تیاری کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر گارنٹی بیس میں فیجیکل اور پڑھائی دونوں ہی کرائی جاتی ہے صرف فیجیکل سے کبھی بھی ریٹرن ایگزام نہیں نکلیں گے اور صرف ریٹرن ایگزام کی تیاری کرنے سے فیجیکل نہیں نکلیں گے اسی لیے ہم کیونکہی بہت سارے بچے بولتے ہیں سر آپ سلیکشن کے ویڈیو بناو ارے رننگ پاس کرنے کو سلیکشن نہیں بولتے ہیں رننگ ہمارے کم سے کم اب تک دس سے پندرہ بچے پاس کر سکتے ہیں ریلیشن بڑھتے ہوئے لیکن وہ سلیکشن نہیں ہے جس دن ان کے سلیکشن ہوں گے ابھی وہ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں جس دن سلیکشن ہوں گے آپ کا ویڈیو بنائیں گے ہم تو سلیکشن کی گارنٹی لیتے ہیں ہم کیونکہ رننگ پاس کرنے کی نہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ سوچیں اتنی تیاری کرے گا دوسرا دلی پولیس کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے دو جار بائیس میں ایک اپریل دو ہجار بائیس یعنی ابھی سے یعنی آنے والی ایک اپریل سے ہم نہیں ہیں گارنٹی بیس شروع کر رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ لگ بگ ابھی دو سو دن کا سمیہ مل جائے گا ہر ایک بچے کو اور ہو سکتا ہے پیپر تک دائی سو دن کا سمیہ مل جائے پرٹریکولر ہم اسپیشلی دلی پولیس کے اندر جو دیاوا کورس ہے اسے کے اکوڈنگ ٹوٹل کی ٹوٹل کلا سے چلاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جو بچے فیجیکل ریٹرن ایگزام فورم بھرنے کے بعد تیاری کرے گا اور اگر آپ ابھی سے ایسا انوارمنٹ میں رہو کہ ابھی سے آپ تیاری کر رہے ہو اس کی تو آپ ان سے آگے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے سیلیکشن دیں گے یا نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو فیج کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھ میں کتنی فیج لیتے ہیں آپ کو بتا دیا بھی سے ایک لاکھ بیس جا روپے ہماری فیج ہے اگر سیلیکشن نہیں ہوتا تھا فیج ریٹرن ہے اب ایک بات سنیے ایک لاکھ بیس جا روپے ہم لیتے ہیں تو پڑھائی کرتے ہیں آپ کا رہنا کھانا توٹل اسی مازتہ اس کے علاوہ ایک روپے ابھی چارج نہیں ہے ساتھ میں آرپی ایپ کوشٹیبل کی بھی بڑھتی ہے آپ سبی کو پتا آنے والی ہے اب ان کے علاوہ کمپلیمنٹری آپ کو یہ ملتا ہے کیونکہ دیکھئے جو کومن کلاسے ہیں میت کی یہ سال بھر آپ کو ہم بار بار کورس کرواتے ہیں جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے اس کے لئے کم سے کم میت کی ہماری الگ الگ ٹائپ سے تین کلاس سکتی ہے کومن میت ایڈوانس میت اور بیسک میت یعنی جن کو بہت کمزور ہے ان کے لئے الگ کلاس اس کے علاوہ ریزننگ جو انڈین جی کے یہ سبی میں آتا ہے آپ سبی کو پتا ہے اور سائنس یہ سبی میں آتا ہے یہ پرما نینٹے کلاسے ہوتی ہیں جن کے آپ کو بار بار ریوائز کر کے یاد کر آیا جاتا ہے اب اس کے بعد میں بستا کیا آپ کا اسٹیٹ پولیس تو آپ کسی بھی اسٹیٹ کی اگر پولیس کی تیاری کرتے ہیں تو ہم گارنٹی بیچ میں کیولے ایک ہی فیس میں آپ کو اس اسٹیٹ پولیس کی بھی تیاری کراتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچئے کہ کوئی بھی بچہ جیسے ایک سال کا گارنٹی بیچ چلاتے ہیں لگ بگ تین سو ساڑ دن ہمارے پاس میرے رہتا ہے تو آپ سوچئے کہ تین سو ساڑ دن میں بچہ نوکری نہیں لگے گا آرمی کے لیے بھی شیم ہے آرمی میں ہم اس پرکار سے کرتے ہیں کہ جب تک ان بچوں کا فیجیکل پاس نہیں ہوتا تب تک ہم ان کے فیجیکل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں لگ بگ روج تین گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام کو فیجیکل کراتے ہیں فیجیکل میں خود ہی کراتا ہوں یہ پورا ٹائم اس کے علاوہ ان کی دن میں چار کلاس کرواتے ہیں تاکہ ساتھ میں ان کی پیپر کی بھی تیاری ہو صحیح ان کا فیجیکل ہو جائے گا جو بچہ کلیر ہو جائے گا اسی کے لیے پورا آرمی کا کوچ کرائے جائے گا الگ سے ایک ٹیوشن کی طرح تاکہ ہنڈیڈ پرسنٹ وہ پرینام دے اس آدار پر ہم گارنٹی لیتے ہیں نوکری کی باقی کوئی رشوت کھوری سے نہیں اب نوکری اگر آپ کی مان لوگ نہیں لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا کہ ہم ایک لاکھ بیس ہزار روپے آپ سے لیتے ہیں اب آپ کی مان لوگ کی نوکری نہیں لگتی تو آپ کی جو اس میں فیس کی تصید ہے وہ رتی ہے پچاس ہزار ستر ہزار روپے ہوسٹل چارج ہے وہ تو آپ کا کرتا ہی کرتا ہے آپ اگر بولوگے کہ سر ستر ہزار کیوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی ستر ہزار آپ رہو گے کھاؤ گے تو آج کے سمیے میں کسی ایک کا پیٹ بھرنا ہے بہت بڑی بات ہے تو اتنے پانسو بچوں کا دو سو بچوں کا پیٹ بھرنا بہت بڑی بات ہے اس لئے آپ کا ہوسٹل چارج ہے ستر ہزار روپے وہ تو لگے گا ہوسٹل بلکل الگ ہے لیکن جو ہماری فیس ہے پچاس ہزار آپ کی سال کی وہ پوری کی پوری آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے ساتھ ہی ایک چیز اور ہوتا دوں اگر آپ ریفنڈ نہیں لینا چاہتے تو آپ لگ بک پونے دو سال تک ہماری اکیڈوی میں تیاری کر سکتے ہیں یعنی لگ بک اکیس مہاں تک اسی فیس میں تو اس سے زیادہ آپ کیا چاہیے پہلے بات تو کہ آپ خود سوچیں میں نے آپ کو بتا دیا گی کہ کوئی بچہ تین سو سے پانسو دن تک اگر تیاری کرتا ہے کسی بھی چیز کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سیلیکشن ہوگا نہیں آج تک ایسا ریکوڈ دیکھا نہیں گیا وہ سارے بچے جو پیرنٹس کول کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ریشیو کیا رہتا ہے ریشیو میں رہتا ہے ایٹی پرسنٹ ریشیو پوزیٹیو رہتا ہے تب ہی ہماری سمستہیں چلتی نہیں تو نہیں چلیں اگر اسی پرسنٹ بچے نوکریاں نہیں لگیں گے تو کسی بھی کنڈیشن میں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور لگتی ہی لگتی ہے اس کے پیچھے ریشن آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھدار ہے کہ آپ سوچیں گے ابھی سے ہم ایسے سی جیڈی کا دو ہزار تی بیس کا کورس ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں گارنٹی بیچ اور اس بیچ میں سے آپ ہنڈیر پرسنٹ بولتے ہم کہ اگر ہمارے پاس میں اگر مان لیجیے سو ایڈویسن ہے اس میں تو اسی کی نوکری کی گارنٹی ہے کیونکہ بچہ آپ پانچ تین سو سے چار سو دن اگر تیاری کرے گا پٹیکلر ایک ویکنسی کی اور سیم سی لیبس رپی اپ میں سیم سی لیبس دلی بولیس میں تو یعنی تین اٹریمٹ اگر وہ لگا لیتا ہے تو نوکری کوئی روک نہیں شکتا ٹھیک ہے زیہند زیہبھار